اسلام علیکم ویرز کیا حال ہیں آپ سب کے ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج میں شیئر کرنے جاری ہوں آپ لوگ کے ساتھ اپنا روم اپنے روم کی کچھ پکچرز اور میں اپنا روم کس طرح صاف کرتی ہوں یہ سب چیزیں ویڈیو کو اینڈ تک دیکھے گا اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز میری ویڈیو کو ضرور لائک کیے گا اور میری چینل کو پلیز سبسکرائب کریں یہ ہے میرا پیارا سا چھوٹا سا روم میری شادی کو ڈیر سال ہو گیا ہے اور میں اپنے روم کا بہت خیال رکھتی ہوں اپنے فرنیچر کو اچھی طریقے سے روزانہ صاف کرتی ہوں تاکہ میرے فرنیچر پر کوئی نشان نہ آئے کیونکہ میرا فرنیچر وائٹ ہے تو ڈسٹ جلدی آ جاتی ہے شیشے وغیرہ سب میں ہر دوسرے دن صاف کرتی رہتی ہوں تاکہ کوئی نشان وغیرہ نہ آئے کوئی چیز گندی یا خراب نہ لگے اور صفائی دونس فیمان ہے صفائی کا خاص خیال رکھنا ہمارا فرض ہے میں ڈیلی سب سے پہلے سبورٹ کے اپنا روم صاف کرتی ہوں پھر اس کے بعد ہی میں کوئی کام کرتی ہوں اور یہ دیکھیں لیمپ بھی اس طرح سے میں صاف کر رہی ہوں کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میں اپنی امی کے گھر جاتی ہوں دو دن دنوار رہ کر آتی ہوں تو میرے فرنیچر پر ڈسٹ آئی بھی ہوتی ہے پھر مجھے اچھی طریقے سے صفائی کرنی پڑتی ہے یہ سارے شیشے وغیرہ اچھی طریقے سے صاف ہو چکے ہیں میرے فرنیچر میں بہت زیادہ شیشے ہیں سائٹ ٹیبلز وغیرہ سب لیمپ وغیرہ سب میں صاف کر چکی ہوں میرا یہی ہی ہوتا ہے کہ میں ہر چیز کو اچھی طریقے سے صاف کر لوں صاف صفائی کا اچھے سے خیال رکھوں میں نے سوچا آج میں آپ لوگ کے ساتھ بھی اپنی روم کلیننگ شیئر کروں آپ لوگوں کو بھی دکھاؤں کہ میں کس طرح سے اپنا فرنیچر اپنا روم وغیرہ ساف کرتی ہوں ساف صفائی ہر چیز ٹائم مانگتی ہے صفائی کرنے میں بھی ٹائم لگ جاتا ہے دیکھیں میرا یہی کوشش ہوتی ہے میری کہ میں پہلے اپنا روم ساف کروں اس کے بعد ہی میں کوئی کام کروں کیونکہ اکثر ہماری ہاں ایسا ہوتا ہے کہ ہماری ہاں مہمانوں کی عام دورفت بہت ہی لگی رہتی ہے ہماری ہاں مہمان اکثر آتے رہتے ہیں تو یہ صحیح رہتا ہے کہ میں پہلے اٹھ کے اپنا کمرہ ساف کر لیتی ہوں تاکہ کوئی آ بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہ ہوں بیٹ شیٹ بچھانے سے پہلے لازمی میں اپنے بیٹ پہ ایک چادر ضرور بچھاتی ہوں تاکہ بیٹ شیٹ بچھاؤں تو وہ اپنی جوہ سے ہلے نہ اور اچھی سی سیٹنگ آ جائے اور فائنلی میرا روم ساف ہو چکا ہے اور یہ میری روم کا فائنل لکھ ہے موسیقی